بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام لقد جاءکم رسولم من انفسکم ایسا حسین تو دکھاؤ ایسا نفیس تو دکھاؤ جس کو جدر سے دیکھتے ہیں ادھر سے خوبصورت ہو جس عزو کو دیکھتے ہیں وہ عزو خوبصورت ہو رہ بر راہہ ہتھیلی کوشادہ تھی کوشادہ ہتھیلی سخابت کی علامت ہوتی ہے عام طور پر اپنی آنا بیکھنڈ لگ جاوے جے جو چھوٹی ہتھیلی ہوتی ہے وہ بخل کی علامت ہوتی ہے عام طور پر باقی اللہ کو بتا ہے جو ممبر ایک اکھاڑا بن چکا ہے اور گالم گلوچ ایسے ہو رہی ہے جو سے قرآن پڑھ رہے ہیں جو سے حدیث پڑھ رہے ہیں نبی کی صیرت پڑھو نبی کی زندگی پڑھو تاکہ رستہ ملے رحمائی ملے تیجہ ایام کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضی والسر عنده علالی الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع والأمر ما قضاء الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرغوف الرحیم واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لن واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بیدنه وصرات ونیرا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وعلا اصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعضوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عمدتم حریص عليكم بالمؤمنین رغوف الرحیم فانطبلو فقل حس بیاللہ لا اله الا دو عليه طوکلتو وهو رب العرش العظم وخالم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عبا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا واللاخرہ وخالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبا سفیان واللہ لتموکن ثم لتبع خن ثم لیدخلن محسنکم الجمع ومسیعکم النار او کما قالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدرم بھائیو بہنو اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا تِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُمْ اس کے لئے اللہ تعالی نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو قرآن کو بھی زیر و ضبر کے ساتھ اگلی نسل کو پہنچاتے رہے اور احادیث مبارکہ کو بھی زیر و ضبر کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچاتے رہے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کام نظر آیا ہے علامہ طاہرالقادری صاحب دامد برکا کروں گا میں اس آیت کا ایک لفظ کا تک آپ کے سامنے تھوڑے سی تشریح کروں گا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ موریطانیہ میں پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ دو طرح پڑھا جاتا ہے مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ میرے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے میں صرف اس ایک لفظ میں آپ کو تھوڑا سا عرص کروں گا مِنْ أَنْفُسِكُمْ آپ میں سے ہے تم لوگوں میں سے ہیں بتاؤ ان جیسا کوئی قبیلہ ان جیسا کوئی خاندان ان جیسی کوئی نسبت والا تو میرے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَخَيِّرَ الْقَبَائِدِ فَاخْتَارَ الْعَرَبِ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دیکھا اس میں سے عربوں کو منتخب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ الْعَرَبِ پھر عربوں کی چھانٹی کی فَاخْتَارَ مُضَرْ اس میں سے مُضَرْ کا انتخاب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ مُضَرْ فَاخْتَارَ قُرَيْش پھر اس میں سے اللہ نے قُرَيْش کا انتخاب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ قُرَيْش فَاخْتَارَ حَاشِم پھر اللہ نے حاشم کو قُرَيْش میں سے چھانٹ کے الگ کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ بَنِ حَاشِم فَاخْتَارَنِ پھر اللہ تعالی نے مجھے پسند فرمایا اَنَ خَيِّرُكُمْ أَبًا وَنَفْسَ میرے جیسا نہ کسی کا نصب ہے میرے جیسا نہ کسی کا خاندان ہے کسی نبی کا نصب نامہ آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا لیکن میرے نبی کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محفوظ ہے بڑے بڑے قبار جو اصحاب سیرت ہیں انہوں نے آپ کا نصب نامہ لکھا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ تم میں سے ہے لاؤ اس جیسا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن حسید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خوزائمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بللاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمید بن مزید بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن عرف اخشار بن سام بن نوح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَنَ خَيْرُكُمْ عَبًا وَنَفْسَا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ ایسا حسین تو دکھاؤ ایسا نفیس تو دکھاؤ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سَأَلْتُ خَالِ ہِنْدَ اپنا بی حالا یا خال صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہندو ورد اپنی حالا سے پوچھا کچھ اللہ کے نبی کی آپ مجھے حلیہ تو بتائیں تو آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما بہت باہیسیت بہت باروب شخصیت تھے اطول من المربوع و اقصر من المشذب نہ اتنا لمبا کر کہ برا لگے نہ اتنا چھوٹا کر کہ بے روب ہو جائیں عظیم الہامہ بڑا سر شدید و سواد الشعر سیاہ کالے وال واسع الجبین ماتھا کو شادا یا تلالا اوجہہو تلالو القمر لیلت الودر چودمی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا ازہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا پھولوں کی طرح نہیں پھول کی چمک ماند پڑ جاتی ہے کلی کی چمک تیز ہوتی ہے ازہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ازجل حواجب بھمے گول منا غیر قرانن یہاں بال نہیں فید یہاں بال ہوں تو اچھے نہیں لگتا تو بہت سے لوگ وہ ایسے وہ یہاں سے اکھڑواتے رہتے ہیں تاکہ یہ جگہ خالی ہو جائے ازجل حواجب ایسے تی کمان کی طرح گول بھمے تھے ادعج اکحل اہدب ابرک انجل انور یہ آپ کی آنکھیں ہیں فی اشفاری ہی وطف آپ کی یہ جو پلکیں تھیں یہ لمبی تھی یہ بچیاں عورتیں مسنوئی لگا لیتی ہیں نا وہ پتل اکداب ہے کہ جو لیتے آئیے اپنی کوئی نہیں سنو لیکن میرے نبی کی پلکیں دراستی فی اشفاری ہی وطف اقن العرنین ناک یہاں سے اٹھا تھا آگے سے باریک تھا سہل الخدین یہ گال برابر تھے نہ ابرے ہوئے جیسے چربی والا چہرہ ہوتا ہے نہ پچکے ہوئے جیسے بیمار کا چہرہ ہوتا ہے غلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت بڑے حسین براقہ خنایا دانت ایسے چمکدار کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا مفلج الاسنان یہ دانتوں میں اور داتوں میں خلا تھا جڑے ہوئے نہیں تھے خلا تھا تھوڑا سا جو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے مفلج الاسنان اشنب بالکل ایسے گولائی میں تھے کتنے لوگوں کے دانت کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیشے ہوتا ہے کوئی ایسے جڑا ہوتا ہے کوئی پیشے سے نکل آتا ہے لیکن آپ اس طرح کر کے گولائی میں نیچے اور اوپر آپ کے دانت ایسے آتے تھے کثلحیا گھنی ڈاڑی تھی گھنی ڈاڑی تھی اور ڈاڑی اور سر میں چودہ سفید بال تھے ایک روایت یا بیس سفید بال تھے شمائلی ترمیز میں دونوں روایت آتی ہیں اور آپ ان کو خضابدار مہندی لگاتے تھے آپ اس کو مہندی لگاتے تھے تو کثلحیا گھنی آپ کی حسین جھنی فی انو کی ہی سطح آپ کی گردن سراہی دار تھی لمبی سراہی دار گردن تھی امم معبدالخضائیہ کو بیچ میں داخل کرو یہ تو ہندو بنوی حالہ کی روایت امم معبدالخضائیہ رویہ لعنہا رابغ کے پاس رہتی تھی آپ حجرت کے سفر سے آ رہے تھے بھوک لگی خیمہ دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی آپ نے فرمایا مان جی کوئی کھانے پینے کو ملے گا کہا بیٹا قہد کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں ایک بکری کھڑی تھی دبلی کمزور اور اس نے ابھی بچہ بھی نہیں دیا تھا وہ آپ نے فرمایا اس سے دودھ نکال لو تو کہا اس میں تو جان ہی کوئی نہیں نہ اس نے بچہ دیا ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا کہا مجھے اجازت دے کہا کر لو تو آپ نے بکری کو پکڑو اس کے تھنوں کو جو چھوا تو وہ لٹک کے نیچے آگئے اور آپ نے دودھ نکالا ایک گلاس دودھ نکالتا ہے بکری میں پورا گڑوہ بھر دیا پورا بڑا برتم بھر کے ابو بکر کو پھیل آیا آمیر بن فہرہ کو پھیل آیا آخر میں خود پیا اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے دودھ نکال کے بھر کے رکھ کے آگے چلے شام کو ابو مابد آیا تو وہ کہتا ہے اَنَّا لَكِهَادَا یہ دودھ کہاں سے آیا مِنْحَادَ الْغَنُمْ کہا اس بکری سے اَحَبِلْتِي يَا اُمَّ الْمَعْبَدْ اُمَّمْعْبَدْ پاگل ہو گئی ہے یہ بکری کیسے دودھ دے گی مجھے تو نہیں پتا لیکن ایک کوئی عجیب و غریب شخصیت آئی تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی یہ دوسری دفعہ بھرا پڑا ہے پہلا تو انہوں نے پی لی ادھا تو وہ کہنے لگے اِن عطیلی بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے تو کہنے لگے رَأَيْتُ رَجْرًا ظَاهِرَ الْوَضَاعَ اَبْلَجَ الْوَجْحِ حَسِنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْهُ فُجْلَ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صَالَ وَسِيمٌ قَسِيم فِي عَيْنَيْهِ دَعْج فِي أَشْفَارِهِ وَطَف فِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَ فِي عُنُقِهِ سَطَع اِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَحَا وَإِن سَكَتْ عَلَاهُ الْوَقَار میں نے ایک شخص دیکھا ام و مبت کہہ رہی ہیں مجھے لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے آگیا ہے نیچے حسن و جمال غلام چمکتا ہوا چہرہ نہ پیٹ بڑھا ہوا کہ بدصورت ہو جائے نہ دبلے پتلے کہ بے روب ہو جائیں اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو ان کو بڑھنے نہ دیا کرو یہ بڑی بیڑیش ہے میرے نبی نے فرمایا اِنَّ شَرَّ وِعَائِنْ يَمْلَعُ الْإِبْنُ آدَمْ بَطْنُهُ سب سے بدترین برطن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے پیٹ تو بھائی اس کو سینے کے ساتھ لگا ہونا چاہیے میرے نبی نے اسی کو پسند فرمایا تو فرمایا لے گئی کہ نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ وہ بے روب نظر آئیں نہ گنجے تھے کہ حسن میں فرق آئے وسیم قسیم وسیم کسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں ہم دنیا میں جتنی حسین چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ دیکھنے کے بعد سارا شوقت کائنات جب سے بنی ہے ایک ہی وسیم آیا ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے وہ محمد مصطفیٰ ہیں وسیم دیکھنے سے جینی بھرتا تھا قسیم قسیم کسے کہیں جس کو جدر سے دیکھتے ہیں ادھر سے خوبصورت ہو جس عضو کو دیکھیں وہ عضو خوبصورت ہو اور جب وہ بولتے تھے تو ان پر وقار چھا جاتا تھا علاہ الوقار جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پر جب وہ بولتے تھے تو ان پر ایک نور ایک نور چھا جاتا تھا اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار آپ کے اوپر چھا جاتا تھا علاہ الوقار اب واپس ہندو بن نبی حالہ کی روایت کی طرف آتا ہے سواء البتن وصدق لقد جاءکم رسولم من انفسکم ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں سینہ اور پیٹ برابر تھا دقیق المصربہ یہاں سے بال چلتے تھے اور یہاں ناف تک آ کے ختم ہو جاتے تھے ایک لکی راتی تھی اشار الذراعین یہاں کچھ بال تھے گھنے بال نہیں تھے یہاں بال تھے والمن کے بین تھوڑے سے یہاں تھے عریض الصدر سینہ چوڑا تھا بعید ما بین المن کے بین دونوں کندوں کا فاصلہ کافی زیادہ تھا طویل الزندین بازو لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں لمبی تھی اور سیدھی تھی یہ میری انگلی دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں ٹیڑا پن ہے طاب کے انگلیاں ایسے سیدھی تھی رہبر راہا ہتھیلی کشادہ تھی کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے عام طور پر اپنی آنا بیکھنڈا جاوے جے جو چھوٹی ہتھیلی ہوتی ہے وہ بخل کی علامت ہوتی ہے عام طور پر باقی اللہ کو بتا ہے رہبر راہا شسن القدمین والکفین یہ جو ہاتھوں کے اوپر گوشت ہے میری یہ رگ نظر آ رہی ہیں لیکن میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ایسے گوشت تھا کہ رگ نظر نہیں آتی تھی پاؤں پر بھی خمسان الاخمسین یہ جگہ پاؤں کی بہت گہری تھی جس میں چلنے میں آسانی ہوتی ہے مسیح القدمین اور پاؤں ایسے تھے کہ جیسے تیل لگا ہوا ہو اوپر سے پانی گزر جاتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو تو گزر جاتا ہے سدت القص سیدھا قد تھا سیدھا ایسے نہیں تھے ایسے نہیں تھے کلکل سیدھا قد تھا یمشی تکفیہ چلتے تھے تو تھوڑا سکندہ جھکا کے چلتے تھے جل نظرہ الملاحظہ آپ ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے آپ چلتے ہوئے ایسے دیکھتے تھے جب کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے وَإِذَا رَفْعَ بَسَ رَهُ جب آپ اپنی آنکھ ایسے کھولتے تھے سب کی نگاہیں نیچے ہو جاتی تھیں کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظرہ ڈال سکیں اور ایسی حسین اور خوبصورت آنکھ تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کوئی بول نہیں سکتا تھا اور مِنْ أَنفَسِكُمْ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں اشارہ کرتے تھے یوں اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ اب دیکھتے ہیں ہمارے اردو میں انگلی اٹھانا محاورہ ہے تو اب ایسے نہیں فرماتے تھے ایسے فرماتے تھے اور اب میں ایسے کھڑا ہوں مجھے ادھر سے کوئی کہے تاریخ جمیل صاحب تو میں بس اے کر سکوں اس طورتے میری اوقات کوئی نہیں اے سپس سے کوئی منہ بلاوے تمہانی فرماؤ لیکن میرے نبی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے کھڑے نہیں ادھر سے ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے آپ ایسے کرتے تھے پورا پھر جاتے تھے پھر ادھر سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے پھر کے چہرے سے چہرہ ملاتے تھے پوری اس کو عزت دیتے تھے وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے آپ کان ایسے کر لیتے تھے جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ یہ نہیں کہتے تھے جلدی کرو مجھے کام بہت ہے میری کانفرنس آ رہی ہے میری میٹنگ آ رہی ہے نہیں جب تک وہ لگا ہوا ہے آپ لگے رہتے تھے آپ اس کی سنتے رہتے تھے اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے ایسے ایسے وَإِذَا حَزِنَا كَلَّبَ كَفَّرَ اور جب آپ وَإِذَا حَزِنَا اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو دھڑی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے ایسے اور تھوڑے دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ لے جاتے اور پھر ایسے دھڑی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ اظہار ناراضگی دیکھو آپ حضرت انس سے ناراض ہیں مثال دے رہا ہوں وہ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں حاضر ہو رہے ہیں تو آپ کی ایسے نظر پڑتی تو آپ مو ادھر کر لیتے تھے بس یہ آپ کی ناراضگی تھے نہ ڈانٹتے تھے نہ بیزت فرماتے تھے نہ ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کے عیب بیان کرتے تھے یہ ہمارے خطیبوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو ممبر ایک اکھاڑا بن چکا ہے اور گالم گلوچ ایسے ہو رہی ہے جو سے قرآن پڑھ رہے ہوں جو سے حدیث پڑھ رہے ہیں نبی کی صیرت پڑھو نبی کی زندگی پڑھو تاکہ رستہ ملے رہنمائی ملے میں نے آپ کو ایک لفظ کی پندرہ منٹ بات کی ہے اور میں آخر میں ایک حدیث کہہ کے اجازت چاہتا ہوں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے پی رہے تھے آپ نے فرمایا ما يحملکم على هذا یہ کیوں کر رہے ہو کہا حبا للہ و رسولہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ و رسول سے محبت کرنے والا کون ہے میں بتاؤں سب غور سے سنو غور سے سنو ہم نے روایات اور رسموں کو اظہار محبت بنا دیا آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہے کہا جی پھر شاہ آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّسَ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹنے بولتا ہے پہلی نشانی حب رسول کی فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّسَ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ جھوٹنے بولتا ہے دوسری نشانی وَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا امانت میں خیانت نہیں کرتا جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں دو ہو گئیں تیسری فَلْيُحْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَا وَرَحُ پڑوسیوں سے وہ اچھا سلوک کرتا ہے وہ کیسے بھی ہوں وہ جیسے بھی ہوں پڑوسیوں سے اس کے سلوک بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک حدیث میں لے لیں آپ لے لیں میں سورات لے لیں تو یہ ہماری آخرت کے بننے کے لیے بہت کافی ہے آخر میں میری ڈاکسات کے لیے ان کے بچوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کارنمہ انجام دیا ہے جو آج کی قریب کی صدیوں میں تو بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے اللہ ان کے اس علم میں اور برکر دے ان کے بچوں کو ان کا صحیح وارث بنائے ان کے علم کا بھی ان کے اخلاق کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزا خیر دے السلام علیہ الرحمنہ پی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھتا ہے پی جائی آم کی تلقی کو بھی